اوہو یار دھبا تو بہترین ہے خوزبو آری کھانے کی لیکن کھانا کیسے کھاؤں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں پالک پنیر یہ لگ بیرا مجھے بے کوف سا اس کا بے کوف بنا ہوں آج بڑھیا کر گیا صحیح کا صحیح مرگا فس گیا بھائی مجھے آجا گا اس کی تو سکل سے ایسا لگ رہا بے کوف ہے کیا ہے لین جی جی ٹھیک ہے بیٹ جاؤں گیا بیٹ جاؤ بھائی خالی بڑی سیٹ کھا آج آج یار ہم نے سنا اس ڈھبے کا کھانا بہت اچھا ہے یار میں بھی پہلی بار کھانا کھانا کو اچھا ہے کیا ہے یہ پالک پنیر ہے پالک پنیر ہے اچھا اچھا تھوڑا سا کر لو جائے گا میں بھی کدھی لے لو بعد میں پھر بے کار جائے پتہ نہیں مجھے یہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے کیسا نہیں تو تمہارا ساتھ کھالو آنا تھوڑا سا تو مجھے ٹیسٹ کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا پھر میں لے لوں گا پھر تم بھی میرے ساتھ کھالینا بھائی بھئی یار میرے ساتھ کیا سے کھالو گے ایسے انجان آدمی جان نہ پہچان تو میرا مہمان میں کیوں ٹیسٹ کرا دوں کیا چیز میں کیوں ٹیسٹ کرا دوں بھائی جان نہ پہچان اپنا لونا منگوائے لو اپنا ایسا نہ میں ابھی تھوڑا سا اس میں سے ٹیسٹ کرلوں تو مجھے پتہ چل جائے گا یہاں کا کھانا کیسا ہے تو بھائی تمہیں تو لینا ہی ہے ٹیسٹ کرنے کی کیا بات ہوگا اس میں تو تھوڑا سا لے لوں آنا ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا پھر جب میں مانگوں گا تم اس میں سے کھالی ہو نا یار کیسی جب آجتی ہے بھائی مانگوالو نا میں نہیں کھلوا سکتا تمہیں انجان ہو تم ارے اب انجان کہاں ہیں بات تو کر رہے نا اب انجان کہاں رہے گے تھوڑا اس میں ٹیسٹ کر لوں آ تو اس سے کیا ہوگا مجھے پہلے پتہ چل جائے گا کہ دھابے کا کھانا بہت اچھا ہے یا خراب ہے پتہ چل جائے گا مجھے اور کوئی بات نہیں بھائی میرے پیسے بیران چلے جائیں گے یار پھرا نقصان ہو جائے گا میرے دوست کھلوا دو تھوڑا سا یار ٹیسٹ تو اچھے گا یار کیوں تم جب آجستی کرے جارے گا میرے مطلب کا ٹیسٹ ہے نہیں وہ تو نہیں پتہ چلے گا میں مونگوں گا تو پھر وہ خراب جاگا نا کھانا اور کوئی بات نہیں بھائی کوئی جبردستی نہیں بھائی کوئی چوروں سے بیار نہیں ہو رہا بھائی چور نہیں ہو بھائی ٹیسٹ کر لوں ٹیسٹ کر لوں جی را سا تو اس سے کیا ہے پتہ چل جائے گا نہیں نہیں کرو ٹیسٹ کرو تھنکیو بھائی آہ فہم کھانےza صرف میرا ہاتھ میں سے بھی چھین لیا ابانے پہ موچھا میں نے کھا یہ دو تین چار پی گیا میرے جلدی مانگا بھوک لگ رہا ہے بھائی جائے گا ڈیس ٹیسٹ کرا میں بھائی تین روٹیوں میں جائے گا چاہے کاؤں ہوئے کاتید کھانا مانگا اپنا مانگا رہا روٹی تو مانگا دو مور بھائی روٹی لے گئیو روٹی تو مانگا لیا بھائی روٹی بھی لیا گرم ڈیارو 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 گوڑ گفت ہے کھانے کی سپیٹ کے ساتھ سارا کھانا ہی کھا گیا تو میرے سے پہلے بھئیہ جائکہ تو کر رہا جائکہ تو لیا بھئیہ اب تو سارا ختم ہو گیا اب جلدی اپنا اورڈر بھی منگا لو نا جائکہ مجھے کوئی خاص نہیں لگا میرا پیٹ بھی بھر گیا ابھی تو کہتے ہیں کہ تم جائکہ آ رہا اب ایک دم مکر گئے منگا ہو بھئیہ بھئی دعا دے دوں گا میرا پیٹ بھر گیا دعا دو گے دعا دے دوں گا تمہیں دعا دوں گا بھائی چلے دو تم اسے بھی ساکھ پورو میں اس کا پیسے دے گا رہا بل بھر گا رہا ایک روڑ دو روڑ دے گا ایک دیاو بھائی پیسے دیاو بھائی پیسے دیاو بھائی پیسے ایک پالک پنیر پیٹ کرو بھیا ٹھیک ہے اور وہ بیٹھا نو میرے ساتھ جو کھانے سارا سارے پیسے وہ دے گا پیگنگ کے بھی اور کھانے کے بھی بھائی دفعہ کھلوا دو آپ اس سے آو میں کھلوا دیکھا بھائی میں کھانے کے پیسے دیایاو اسے ماں پر بھائی ہاں بیاں ہاں بیاں دے دوگے ہاں میں دے دوں گا ٹھیک ہے بیاں آپ لے دے دوں گا بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دعا ہی تو دے نہیں دعا تو میرے سے تم دن بڑھ میں کوئی ہجار لے لو دعا کی تو کمی نہیں ہے پر مجھ آگیا ایسا بے کوب بنایا ایسا مرگا بنایا اس کا آج یاد ہی گرے گا ہاں ایک پالک پانیر ہاں آٹھ ہوٹے بٹر ہاں ایک پانی کی بوتل ہاں اٹھارہ سو روپے ہاں بیاں لو ہی آپ کا بل ہاں اٹھ widz ورders صغریر ہاںount ایک پانی کی بوتل ہاٹ بٹر रोटी एक पालक पनीर अठारा सो रुप है अजी पैसे नहीं देगा पैसे हाँ मैं तो सिर्फ दुवा दूंगा ना वाई अब बाई पैसे दे दुवा तो हम भी दे देंगे और एक पालक पनीर पेग भी हो गया इस यहां बर भाई उसने का आप दोगे अजी मालिक साब अठारा सो उस्ताइब अरे भाई का आरे इधर देंगा तुम्हार यह से कि यह दुवा देने के लिए का ताना बहनने की दूआ दूआ की दूआ दुआतो हमें दे देंगे तुम्हारे पैसे दुआ Monsieur यह पैसे दो निकल दे बन आ हैं से بہتا نہیں کیسے کیسے آ جائیں ارے بھائیہ دعا دینے کی بات ہوئی تھی وہ دے تو گیا ہوگا پیسے تمہیں بھائیہ وہ پیسے ہوں کے لائے گیا تھا کہ اہاں دے دوں گا تمہیں نے دعا کی بات کری تھی نا ہمیں نہیں پتا ہمیں پیسے چاہی ہیں یہ جو پالک پنیر کھایا بٹن روٹی کھائی اس کے پیسے دے گا دعا دے گا اب پیسے چاہی ہیں ہمیں دعا تو پبلک دے کے جاوے برتن دلوالو نا تم پیسے نہیں ہے ارے میرے بھائی برتن دونے کا سمانہ چلا گیا ڈسپوزل آگئے اب اب ہم نے برتن لے گا ہمیں ڈیلی پیسے اٹھارہ سو روپے کون دے گا کیا چیز تم دوگے جو کھایا اٹھارہ سو روپے بھائیہ میں نے مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا میں نے تو سوچا دعا کو کہہ رہا ہم کو دعا لیں گے بیٹھے کمانے کے لئے بیٹھے چلو برتن دلوالو نا چلو برتن برتن نہیں دلتے ہیں کیوں بھائی برتن دونے کا دور الگ تھا یہ دور الگ ہے دوزار تیس چل رہا ہے وہ بھی ختم ہونے والا چوبیس آرہ چوبیس لٹ تو لگ سکے مگر پیسے چاہیے میں پوچھ رہا تم سے تمہارا کیا طریقہ ہے وہ کہیں گے پیسے دینے نہیں جو کھایا بھائی برتن مان سکوں بس پیسے دے رہا نہیں ہاں برتن مان سکوں جی سے بھائی مان زیادہ جو بھائی مان سکیں لے کے لئے جانا mec نے کس کوتے ملے کے لئے برتن بڑھائی معلومت کیا رہا نا آج سے مان جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل تو ساہی ہم بھی کھوار ہے آج کوہ رہا ہے ہاں جی لے جی کوہ رہا ہے کہ کا مطلب ہے خوبچے میں سرپرائز ملے گا تجھے بہت باری اور پیدل چلے گا مجھے پاہ لے گا مجھے مجھے چھوڑ دے تم یار چل میرے بھائی میں سچ بزلا رہا میں پیسے مانگا آگے دے تمہارے پیسے می نے یہ بھی اور مجھے ہم کو آرہے ہیں ہم یوں ہیں ہم ہیں میں بے میرا خوبچے بیک میں کرو گے کعائی تحقیب اے بαιیے بیٹر روڈی ہوڑکا ہے تم نے یست کرے دے تمہارے پیسے ظیور کروں میں والدہ ہوڑی ہمارے پیسے ساری بھائی meny ڈی اورے چلے چلی در حضر خوبچا آگیا ہے آج ہاں